کنزہ حاشمی اور بھارتی ادھاکار کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ پاکستانی خوبرو ادھاکارہ کنزہ حاشمی اور پڑوسی ملک بھارت کے معروف ادھاکاروں ہوسٹ کرن واہی دونوں ممالک کے درمیان ہائل دیوار کو نظر انداز کر کے یکجہ ہو گئے دونوں فنکاروں کی ایک ساتھ چند تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہوئیں جن میں دونوں کسی شوٹ پر دیکھ رہے تھے اور سوشل میڈیا سارفین ان تصویر کی حقیقت جاننے کے لیے بیچین تھے اپنے مددہوں کے تجسس کو کم کرنے کے لیے پاکستانی ادھاکارہ کنزہ حاشمی نے اپنے انسٹاگرام سے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں کرن واہی کو بھی ٹیک کیا ادھاکارہ کی چاری کردہ اس ویڈیو میں موجودہ مشہور ٹرینڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے کرن واہی سب سے پہلے کیمرے پر سے اپنا ہاتھ ہٹھاتے ہیں اور پیچھے کی جانب چلتے ہوئے آ جاتے ہیں جہاں کنزہ حاشمی اور دیگر پروجیکٹ کے افراد کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سب مل کر آسمان کی جانب دیکھ کر تصویر کھچواتے ہیں کنزہ نے اس ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ خود کو اس ٹرینڈ کو فالو کرنے سے روک نہ سکے کیا ہی اچھا ہو کہ کام پر تفریح کی جائے یا پھر کام کو ہی پرلطف بنا لیا جائے جوڑے رہیے جلد آ رہا ہے اگرچہ کنزہ کی اس پوسٹ نے ان کے اور کرن کے نئے پروجیکٹ کی تزدیق تو ضرور کر دی ہے لیکن ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ یہ پروجیکٹ کس نویت کا ہے حالیہ وائرل ہوئی فنکاروں کی تصویر میں دونوں کے لباس کو دیکھ کر یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ساتھ دن قبل کرنواہی کے انسٹیگرام پر ایک لڑکی کے ساتھ لگائی گئی تصویر میں بھی کنزہ حاشمی ہی تھی جن کے چہرے کروخ کرن کی جانب ہونے کی وجہ سے سارفین کو یہ علم نہیں ہو سکا تھا کرنواہی نے اس ویڈیو میں مقبول شاعر فیض احمد فیض کے مشہور اشعار کی آڈیو لگائی تھی اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ تم میرے ہو جاؤ جوڑے رہیے ویسے آپ لوگ جانتے ہیں انہیں واضح رہے کہ کنزہ حاشمی اپنے پاکستانی ڈراموں میں آدھاکاری کی وجہ سے ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں تو کرنواہی بھارت نے اپنی بہترین میز پانی کے وجہ سے ایوارڈ جی چکے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں